اسلام علیکم پاکستانیوں کچھ تو خدا کا خوف کرو اور کچھ تو انسان ہونے کا ہی لیاز کر لو کیونکہ آج جس سیچویشن سے یہ لڑکی اور اس کی فیملی گزر رہی ہے کل کو یہاں پر آپ کی فیملی اور آپ کی اپنی بیٹی بھی ہو سکتی ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس ریپ کیس کے بارے میں ایسے ثبوت دکھانے جا رہا ہوں جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے کہ کیسے اس پورے کے پورے کیس کو دبایا جا رہا ہے اور پولیس بجائے اس کے کہ اس متاثرہ لڑکی کو انصاف فرام کرتی بلکہ پولیس اپنے پورے ریسورسز اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کیس کو دبانے میں مصروف ہے لیکن دوستو اب یہاں پر ذرا رکھئے پیچھے میں نے آپ لوگوں سے جتنی بھی باتیں کی ہیں اور جتنی بھی لائنیں بولی ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور ویوز کے چکر میں کئی سوشل میڈیا کریٹرز آپ کو ایسی خبریں دے بھی رہے ہیں اور ایسی باتیں آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں کیونکہ دوستو سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سوشل میڈیا کریٹر مکمل تحقیق کے ساتھ بغیر مرچ مثالہ لگائے اگر کوئی بھی خبر دیتا ہے اور کوئی بھی نیوز دیتا ہے تو پاکستانی عوام اس کو تقریباً پانچ سینکنڈی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے سکپ کر دے گی سوشل میڈیا کریٹر کا پورے کا پورا کنٹینٹ خاک میں مل جائے گا اور ایسے میں پھر سوشل میڈیا کریٹرز کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ بھی بیتی گنگا کے اندر ہاتھ دھویں اور جلتی آگ کے اوپر تیل چھڑکیں اور اپنے ویوز بنائیں اور اپنے چینل کو ہائی لائٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ تحقیق والی خبریں آپ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ آپ لوگ سننا ہی ایسی مرچ مثالے والی خبریں پسند کرتے ہیں اب کل جو لاہور میں پنجاب کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کی خبر چلی اور اس کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک طفان برپا ہو گیا اور ایک پورا پروپوگنڈا کریٹ کیا گیا کہ کیسے ملک میں بد امنی پھیلائی جائے اور توڑ پھوڑ شروع کی جا سکے جس پروپوگنڈے کو کریٹ کرنے میں میرے خیال میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور سوشل میڈیا ونگ نے اپنی پوری جان لگائی ہے کہ کیسے ملک میں بد امنی پھیلائی جائے اور اپنے سیاسی عظائم کو کامیاب بنایا جا سکے اس بات کا ایک ایک ثبوت میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں دوستو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروپوگنڈا کریٹ کیا جانا ہوتا ہے یا کسی پروپوگنڈے کو پھیلائی جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں عوام کے اندر ایک ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے عوام کے اندر ایک ایسی ٹینشن پھیلانا ہوتی ہے کہ آپ کا پورا ٹوٹلی نیشنل میڈیا بکاؤ بن چکا ہے اور وہ بک چکا ہے لہٰذا آپ اس سے سچ کی کوئی امید نہ رکھیں اور آپ کو وہ اس واقعے کی کورج ہی نہیں دے پار لہٰذا پھر عوام کے اندر ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے اور جو بھی کوئی نتھو گھرہ یا کوئی بھی انسان سوشل میڈیا پر اس واقعے کے بارے میں پوسٹ کرتا ہے تو عوام بغیر تصدیق کے دھڑا دھڑ اس پر یقین کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے اب آپ اس واقعے کو دیکھیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کیسے سب سے پہلے اس واقعے کے بارے میں عوام کے اندر ایک ٹینشن کریٹ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی اب آپ اس پوسٹ کو دیکھیں تو اس پوسٹ کو جس اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے اس کی پروفائل پکچر سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے جس میں مصوف یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا لاہور کالج واقعے کی کسی ایک نیوز چینل نے بھی کورج نہیں دی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہے سیم وہی طریقہ جو پیچھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کا ملکی میڈیا سے یقین اٹھوا دیا جائے اور بتایا جائے کہ اس میں کسی کوئی بہت بڑی حسنی کا آتھ ہے اس لیے آپ کا ملکی میڈیا اس حادثے کی کورج ہی نہیں دے رہا اس کے بعد پھر پنجاب کی عوام کے اندر اور طلبہ کے اندر غصے کو عبارنے کے لیے اس پوسٹ جیسی ہزاروں پوسٹیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی گئے کہ پنجاب بھر کی تمام طلبہ یونین کو ہاتھوں میں چوڑیاں پہل لینی چاہیے اور بکاؤ صافی میندی کے فنکشن میں ناچنا شروع کر دیں اس طرح کی دوستو ہزاروں پوسٹیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی لیکن آپ اب غور سے جا کر دیکھیں کہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کون ہیں اور کن کن اکاؤنٹ سے ایسی پوسٹیں شیئر ہوئیں پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ پورے کا پورا واقعہ بہت ہی زور پکڑ گیا اور پورے پاکستان اور پورے پنجاب کے اندر ایک حلہ مچ گیا اور طلبہ تنظیم میں سڑکوں پر آنا شروع ہو گئی اور توڑ پھوڑ شروع کر دی انہوں مطلب آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح کے اکاؤنٹس جو کہ دبائی سے اپریٹ ہو رہے ہیں تو جو بندہ دبائی میں بیٹھ کر اس طرح کے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں جو ہم کو پاکستان میں بیٹھ کر خبر نہیں ملی اسے یہ خبریں کہاں سے مل رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کی پوسٹیں شیئر کرنے کی دیر تھی کہ عوام نے بھی پھر دھڑا دھڑ اس طرح کی پوسٹیں بغیر تصدیق کے شیئر کی گئی کبھی کسی لڑکی کو دکھایا جاتا کہ جس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ یہ ہے پھر اس کے بعد اگلی پوسٹ پر کسی اور لڑکی کی تصویر لگی ہوتی تھی دوستو اب آپ لوگ خود سوچیں کہ ہمیشہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر جب بھی کوئی پروپوگنڈا کریئٹ کیا جاتا ہے یا جب بھی کوئی پروپوگنڈا پھیلایا جاتا ہے تو اس کو پھیلانے میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کا ہی ہاتھ کیوں ہوتا ہے اب اس ریپ کیس کی جو نیوز پھیلی اس میں اس خبر کے سچا ہونے سے کئی گنا زیادہ اس کے پروپوگنڈا ہونے کے شوائد تھے لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ انہیں ایسے ہر موقع کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے اور اپنے سیاسی عزائم کے لیے اور اپنی سیاسی مقصد کے لیے ضرور استعمال کرنا ہے کہ کیسے ملک میں بد امنی پھیلائی جا سکے اور عوام میں تینشن کریئٹ کی جا سکے کیونکہ اصل میں دوستو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستانی عوام کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ انہیں سچ بھی ایسا سننا ہے جیسا وہ سننا چاہتے ہیں یا جیسا وہ سوچتے ہیں آپ اسے ہماری انا یا زد سمجھ لیں یا ہماری بزدلی سمجھ لیں کہ ہم کسی معاملے کو تحقیق کیے بغیر اس کو اپنے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں بس سچ ویسا ہی ہونا چاہیے اور ہم حقیقت کا سامنا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں دوستو ابھی تک بھی کئی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیمز ابھی بھی اس طرح کی پوسٹیں کر رہی ہیں کہ اس معاملے کو چھپایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کسی بہت بڑی ہستی کا ہاتھ ہے اور یہ بھی کہ اس لڑکی کے ماں باپ کو دھرا دھمکا کر اور انہیں پیسے دے کر خموش کروا دیا گیا میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی گندہ اور گھٹیا الزام ہے یعنی آپ اس سے زیادہ اور گری ہوئی باتیں کیا کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کتنا گر سکتے ہیں کہ آپ کسی ماں باپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے شخص سے پیسے لے کر اسے معاف کر دیا ہے یا در میں آ کر معاف کر دیا ہے جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ درندگی کی تھی اب جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ اس چیز کا جواب دیں کہ اگر اس جگہ پر ان کی اپنی بیٹی ہوتی اور اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی درندگی ہوئی ہوتی تو کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں اس جرم کے خلاف یا اس مجرم کے خلاف لڑنے سے روک سکتی تھی یا کوئی بندہ انہیں پیسے دے کر ان کی آواز دبوا سکتا تھا خدا کا خوف کرو پاکستانیوں کچھ تو خدا کا خوف کرو مطلب ان بیٹیوں کے ماں باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جن کی بیٹیوں کی تصویریں کل سے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں اور اب ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے بدلے پیسے لے کر یعنی اپنی بیٹی کو بیچ دیا ہے مطلب ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی لڑکی سامنے نہیں آرہی جس کا آپ دھوڑا پیٹ رہے ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کس زیادتی کی بات کر رہے ہیں کس وجہ سے آپ پورے ملک کے اندر آگ لگانا چاہتے ہیں تھوڑا نہیں پورا سوچئے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سوچنے یا سمجھنے کا موقع ضرور ملا ہوگا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور اچھی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ